سرکار علیہ حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ جہاں تک تعزیہ کی بات ہے بات آگئی تو سنا دوں فرماتے ہیں امامِ آلی مقام شہزادِ گلگو قبا حسین شہیدِ ظلم و جفا سلامہ جدہِ الکریم کی صحیح نقل بنانا بنیتِ تبرک مکان میں رکھنا سب جائے سبحار اللہ تعالیٰ اچھا آگے چلیئے ایک ایک بات سمجھ دیئے آپ رہی اس کی بات کہ کہیں پر کوئی یہ دکھائے کہ یہ لکھا وہ لکھا سنیئے جو یہ تسمیز کر سکے کہ مروجہ کیا ہے اور غیر مروجہ کیا ہے تو اس کو کیا معلوم کے علم کیا ہے سنیئے عالی حضرت نے فتوہ امام کے روزے پہ نہ دیا عالی حضرت نے فتوہ نبی کے روزے پہ نہ دیا عالی حضرت نے فتوہ شہیدِ کربلا کے مزار کے نقل پہ نہ دیا عالی حضرت نے فتوہ ان کے مزارات پہ نہ دیا عالی حضرت نے فتوہ جو اس میں دیگر نادانی کی وجہ سے افعالِ ناجائی شامل کرنی جاتے ہیں ان کی بنیاد پہ فتوہ اور بے شک اللہ تعالی ہم کو ہر خلاف شراء کام سے بچنے کی توفیق لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے گمراہ بدمذہ بددین وحابی ان کی چالوں میں ایک چال اور سن لیجئے یہ جھوٹ بہت بولتی ہیں باطل جو ہے وہ جھوٹ بہت بولتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی عالم حق و تقریقہ کچھلا جائے اس کو بھی جائز کہ گئے اس کو بھی جائز کہ گئے ابے گدھے یا تو بول مت اور بول تو پوری بات بول کم سے کم سناو یہ فرق نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے یہ فرق نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے اور اسی کو بھولا دیا اکثر نیاج اسی کو بھولا دیا تب ہی حالت خراب ہیں فرماتے یاد رکھنے کا ہے کہ عوارض کی بنیاد پر حکم عوارض کا اصل شہ پہ نہیں لگے گا یہ جی 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 یہ اس کو کہتے ہیں ہمارے آقا کے مزار پاک کے اس کے نقشے کا نام کیا ہے تازیہ بھولیے کیا ہے مان لیجے کوئی دھول لائیا باجہ لائیا خلافہ چلا کام سامل کرے تو بتائیے کہ اس باجے کی بنیاد پر میرے امام کا روزہ گندہ ہو گیا ماذا اللہ غلط ہو گیا آلہ حضرت لکھتے ہیں نادانوں اسی رسالے کے اندر کہ اوقات مکروحہ میں نماز منع کی گئی تو نماز غلط نہیں ہے بلکہ وقت مکروح ہے نماز خلط ہے تو کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ فرق نفیس یاد رکھنے کا ہے کہ حکمیں آوارس وہابیہ کیا کرتے ہیں کہ آوارس کا حکم یعنی سمجھانے کے لیے آپ کو یوں کہہ لوں دول ہے باجہ ہے لاٹھی رنڈے ہیں اس کا حکم اسل شاہ پہ لگاتے ہیں یعنی وہابی کا مطلب مجھے بتائیے جو مہا ڈاکو ہو جو مہا ڈاکو ہو وہ چاہے گا کہ کوئی آدمی دو روپے نہ چورائے ارے جو خود کا مینہ ہے جہنمی مرتر ہے وہ چاہے گا تم گناہ سے بچ جاؤ اس کو مطلب گناہ سے بچانا نہیں ہے اس کا تارگیٹ یہ ہے یادے حسین کی مٹ جائیں یادے صحابہ کی مٹ جائیں یادے اولیاء کی مٹ جائیں یادے حضرگوں کی مٹ جائیں تاکہ ہمارا گندہ چلتا ہے تو میں نے اس کی روشنی میں یہ نعرہ دیا گناہوں کو مٹاؤ اور یادوں کو بھراؤ بے شک اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بے شک لیکن سن لیجئے اللہ ایمان پر اکے ایمان پر خاتمہ آتا فرمائے جھوٹے اتنے ہیں کہ کچھ سے کچھ کہتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے میں آپ کو صاحب بتا دوں کہ الحمدللہ جو علماء حق ہیں جن کو ینظر بینور اللہ کا جلوہ ملا ہے سبحان اللہ وہ جانتے ہیں کہ اصل شئے کیا ہے اور عوارض کیا ہیں اب مجھے ایک بار بتائیے آپ انصاف سے سچائی سے ابھی ایک جگہ میں نے تازیہ پر تقریح کی تو خیر کافی علماء تھے ایک صاحب آئے بعد میں بولے وہ اس کو لوگ گھماتے ہیں ہاں بنے بولیے گھماتے تو کیا آگے بولیے گھماتے ہیں تو کیا بولو نہیں نہیں وہ مطلب یہ گھماتے ہیں میں نے کہا سنیے آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم علماء سے پوچھئے برسہ برس اور میں حوالہ پیش کرتا ہوں آل عظا فرماتے ہیں وہ عمر جو عوام میں رائج ہو اگر شریعت سے اس کے لیے کوئی خاص نہیں کا ورود نہ ہوا ہو تو اس میں مت بولیے بلکہ عوام سے اس میں بیل پیدا کیا جانے گا اس میں محبت سے پیار سے ان کو قریب کیجئے اگر کوئی رسم ان کے اندر ہے اب ہے کیا یہ جو پرانے علماء ہیں بڑے عمر کے جانتے ہوں گے اپنے گاؤں علاقے میں پہلے غربت تھی دس بیس پچاس روپے دے کے سرکار کا روضہ بنایا جاتا تھا لائٹنگ ہوتی تھی دشمن نبی جلتا تھا اور سن لیجیے ایک مسئلہ فقہ رسول فق سے جس کام کو دیکھ کر دشمن رسول جلے بعض مواقع پر شریعت مصطفیٰ ایسا کام اگرچہ مفضول ہی کیوں نہ ہو اس کو افضل قرار دے دی سمجھ رہے ہیں بات کو آپ مجھے آپ بتائیے میں نے کہا وہ چندہ ہوا اب محلے میں میرے امام کا روضہ بنایا گیا اب بچے لے کے چلے رہو یا حسین زندہ بات یا سبحان اللہ علی زندہ بات یا خورپہ راشدین زندہ بات اب قلیجہ فٹا وہابی کا دم نکلا دیوبندی کا جہنم پہنچا حرام زیادہ اور اسی کے ساتھ میں جو منہم تھے وہ بھی تھوڑا چلے اور تھوڑا ہلے لیکن ڈنڈے سے ڈرے اور بریلی کا باس رکھنے والوں سے چھپ بیٹ گئے کہ بھائی ابھی بات پر علی کا جو ہے وہ چل جائے گا سنو یہ تمہارے ہمارے بات پر روضہ نہیں ہے سیدہ فاطمہ کے شہزادے اور نقف جگر علی کے لال کے مزارے پرانوار کا صحیح نقف بیش بیش سبعہ رکھنے دس تو سنیے تاریخ دیکھئے اس کو لوگ بچارے گھوماتے تھے پھپی کے مکان پہ مامو کے یہاں مولے میں گاؤں میں تاکہ روزے کی امام کی زیارت کرنے جو بچے نوجوان امام کے روزے کو لے کے چلیں ننگے پیر گرنیوں میں عدب کے ساتھ ان کے بارے میں مولویوں کا یہ الزام یہ گھوما کے بیعدبی کرتے ہو یہ تمہارا ادعائے غائب ہے تم قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کیسے تم نے کر لیا میں ایک نہیں فتاہ و رضویہ سے اس بات پہ دلائل کی امباد لگا دوں گا مقام مقام پہ حال عزب فرماتے ہیں کہ عوام مسلمین پہ اتنی چلتی فتگوانی مت کرو لیکن افسوس یہ ہے کہ چندے سے فرصت ہو تو کتابیں پڑھی جائیں سیٹیوں سے دوستی کرنے سے فرصت ہو تو عالی حضر کو سمجھا جائیں چاپ لوشی سے فرصت ہو تو سچائی سے رضا کو سمجھا جائیں سنیے اچھی طرح سے اب میں نے بتائیے مجھے اب وہ لے کے چلے بیچارے جلوس نکلا تو مجھے بتائیے بارمی شریف کے موقع پر بھی بہت سے لوگ گمبت کے نقشیے بنا لیتے ہیں تو جب اصلے شہے میں کوئی قباہت نہیں تو اس میں کیوں پڑھی کری جائے ہاں آپ کو بولنا ہے آپ کہیے دھول مٹاؤ نہ جائز کام مٹاؤ جو نہ جائز ہے جو حرام لیکن سنو میں چھوڑتا کہیں نہیں ہوں خالی محرم میں دھول یاد آیا اور یہ دھول کی اممہ جو گھر گھر میں ہیں یہ جو لسی ڈی ہے آئی لیڈی ہے تب تو امام صاحبی تھوڑا بولے یا دروازہ بند کرو آج پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے تم تقریریں کروگے تم مسئلہ بتاؤگے مسئلہ بتایا مختی آسم نے مسئلہ بتایا سبو شریعہ نے مسئلہ بتایا شبش سنت نے اور مسئلہ بتایا مشاہد ملت بیش سبحار اللہ موبائلوں میں غزلے سننے والے تم امام کے تحضیر پر بولوگے سنو یاد رکھنا امام کے روزے پر انگلی اٹھاؤ گے تو انگلی نہیں ہاتھ پڑھ دوں گا تم پھول پر بولو میں نہیں بولوں گا تم باجے پر بولو میں نہیں بولوں گا لیکن مطلقا اگر میرے امام کے تازیے کو کہو گے تو کھال 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 کھول بیش بیش شیر کی للکار شیر کی للکار شیر کی للکار ثابت کر دوں گا اس بات کو کہ مطلقا تازیے پر جو بولتا ہے ہے وہ اہلِ بیعت کے روزے کی توہین کرتا ہے بیش اور پھر میں نے کہا سنیے بہت لمبی چوڑی بات کی توی ان سے آخر میں بولے کوئی نظر میں بخاری وغیرہ مسلم کی ہاں میں نے کہا اچھا اب آپ بتائیے یہ آپ لوگ چھے چھے فٹ کے جو قائد بن کے بیٹھتے ہیں جلوسوں میں مجھے بتائیے اس میں کون سی بخاری کی حدیث ہے یہ سورت اور گجرات اور مہراش اور بمبئی کے اندر بولیے امام سیدہ فاطمہ کے شہزادے علی کے لادلے نبی کے وہ فردن کے قسم خدا کی عالم کو جنت حسین کے صدقے میں لے گی مفیر کو جنت حسین کے صدقے میں لے گی مفیر کو جنت حسین کے صدقے میں لے گی بھیر کو جنت حسین کے صدقے میں لے گی قسم خدا کی نبی کے دعا مولا میں شہزادے سے محبت کرتا ہوں دو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت کہے تو اسے بھی سبحار اللہ سبحار اللہ بیش یا سہید کربلا لہذا جس 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 کو جس جس معاملے میں آلہ حضرت نے ناجائز کہا ہم بھی کہتے ہیں کہتے تھے کہتے رہیں گے اور جس جس کو جائز کہا اس کو ہم جائز کہتے تھے کہتے ہیں کہتے رہیں گے لیکن اس کے لیے علماء سے پوچھئے مسئلے کی تدبیغ کرنے کے لیے بھی علم چاہیے ہوتا ہے اور کرم ہونا چاہیے بزرگوں کا فیضان تو مجھے بتائیے اچھی طرح سے ہم جیپو پہ بیٹھ کے قائد بن کے بیٹھیں تو ہمارا نفس گینڈا ہو گیا تھوڑے اور ڈال دو پھول آج معلوم ہو صورت والوں کو کوئی آیا ہے تپوری تب تو کانٹل پھر پھول ڈال دی جائیں تب یہ زبان دو ٹکے کے نہیں ہلتی ارے کیوں خرچہ کر رہا ہے اسراف ہو رہا اور پانسو کی لائٹنگ نبی کی یاد میں باروی میں پڑھ جائے تو اسراف یاد آتا ہے چاہیلو سنو آلہ حضرت سے سیکھو دین کیا ہے سریعت کیا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے جب مجدیوں کو دیکھا لائٹ روکتے ہیں چراغہ روکتے ہیں محفل لوگتے ہیں یادیں مٹاتے ہیں رضا پکار اٹھے ہش تک تالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھو ہش تک تالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھو مسئلے اس سالس مجد کے قلعے گھراتے چھائے نارے تکبیر نارے رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت فائضانِ آلہ حضرت تعلیماتِ آلہ حضرت فرمانِ آلہ حضرت فائضانِ غریب رواض شہزادہِ شیرِ ہندوستان نارے تکبیر سنیے بے عشقِ نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی سنیے کان کھول کے مسئلے کو سمجھئے نہیں معلوم ہو تو بزرگوں سے رابطہ کیجئے آج ہے کیا غلطی خالی ان نوجوان یا نئے مولویوں کی نہیں ہے کہیں نہ کہیں غلطی ان کے بڑوں کی بھی ہے جن اسادزہ نے ان کو پڑھایا ہے سب کی بات تو نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ لیکن ہمارے مدارس کا حال بھی یہ ہے اللہ تعالی مجھے حق کے لئے زندگی عطا فرمائے آپ سب کو بھی حق کے لئے سلامت رکھے انشاءاللہ میں کتبِ عالی حضر کی روشنی میں درسِ نظامیہ کی جگہ ہم نے حضرت سے بھی عرض کیا اور عجمی شریف سے آغاز ہوگا انشاءاللہ درسِ عالی حضرت تاکہ ہمارے بچے جبریہ قدیہ پڑھ کے آتے ہیں وہابیہ رابزیہ کیا قائد معلومی نہیں ہیں تو جب ہتھیار نہیں ہوگا تو لڑیں گے کیا اب یہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں کہہ دو تو فتنے کی بات ہے درتا کسی کے باپ سے نہیں رسولِ پاک سے درتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آلِ پاک صاحب لیکن سنو بولے وہ تقریر ہوئی مولانا شمائلِ عزیزہ صاحب قبلہ کی تو بعد میں ایک صاحب بولے یہ عالی حضر نے ردِ وعب یا فرضِ عاظم کہاں لیکا میں نے تو دیکھا نہیں میں نے کہا سنو یہ تیرے دیکھنے کی بات نہیں رضا کے دکھانے کی بات ہے کیونکہ مولانا حق کی تلوار سلمہ آبوا کی ہاتھ میں نہیں دی جاتی ہے حق کی تلوار کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی ہے حق کی تلوار کسی علیاز پادری کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی ہے حق کی تلوار بمبئی کے ہجڑے شاتھی کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی ہے حق کی تلوار سلے کلیٹا پوری سیٹھیوں کی جیب اور رومالی چاٹنے والوں کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی ہے حق کی تلوار سلفقار حیدری کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہاتھ میں دیڑ آتی ہے تو وہ شیر سنت کے ہاتھ اے 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 اسوار اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات سنو یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں تم اجتمعی کرتے رہو ہاں نسا ناری نکیتن مہیلا سنگٹن تم نے تو اللہ خیر کرے عورتوں کا میں کیا بتاؤں آج اجتمع میں جانے والی عورتیں جاؤ چیلنج ہے میرا دیکھنا ان کے برخوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ معلوم مجھے کتنی موٹی عورت آئی کہاں گیا فتوہ دین سکھان لنے کی عالمیں اپنے نفس کو خوش کرنے والوں آلہ حضر کا ایک جزیہ سنو بیان کردہ کتنا اہم جزیہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اقل سلیم اتا فرمائے علم نافی اتا فرمائے فرماتے ہیں شیطان کے مقائد میں ایک بہت بڑا مکر یہ ہے کہ وہ حسنات کے پردے میں حسنات کے پردے میں سیعیات کراتا ہے مجھے بتائیے لوگ کہتے ہیں ضرورت ہے کہ مفتی عاظم کو پانچ سال ہو گئے کہ ضرورت مفتی عاظم محسوس نہ کر سکے کہ ضرورت حجت و اسلام محسوس نہ کر سکے کہ ضرورت مشاہدے ملے تھے محسوس نہ کی لیکن وہ جانتے تھے ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن ہم ہر دین کا کام جو بھی کریں گے رضا کی تحریر کی روشنی میں آج لوگ اسی کا کھاتے ہیں اسی کے نام سے پلتے ہیں اور انہیں کے فتووں کے خلاف بھی جاتے ہیں اچھا آگے چلیے صاحب اب بولے کہ وہ بات جب ہو گئی گھوانے ٹیلمانے کا سنیے جب آئیے گا انشاءاللہ ایک نہیں دیسیوں کتابوں ثابت کر دوں گا کہ امامِ عالی مقام کے روزے پاک کی نقل بنا کر بانیتِ تبرر رکھنا اور اپنے سنی بھائیوں کو بطور زیارت جلوس میں لے جانا صرف جائزی نہیں بلکہ بھائی سے ثواب ہے سبار اللہ ثواب لیکن عالی حضرت کو ہٹ پوری سمجھ نہیں پائے گا سناو مجھے بتائیے اچھی طرح سے کان کھول کے سن لیجئے انصاف سے دل پہ ہاتھ رکھے میں فیور کی بات نہیں کرتا کہ میرا فیور کیجئے کان کھول کے لیکن حق بیان کرتا تھا کرتا ہوں کٹا رہوں گا یہ غریب بچارے چند غریب اپنے ہاں جمع ہو کے ایسا کام کریں تو ان پر مسئلہ یاد آئے لیکن مجھے بتاؤ میں ذرا تمہارا بھی ٹیسٹ لے لوں یہ تم جو سب بیٹھے ہو مجھے بتاؤ اس میں کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جو اسکول کالج میں نہیں پڑھتے ہو کوئی اسکول میں ہے کوئی کالج میں ہے بولی ہے کہ نہیں ہے کوئی انٹر انٹر ہائی اسکول تو اے سمجھتے ہیں کہ کروڑ بار ماد اللہ کہ شاید اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی ماد اللہ ماد اللہ کہی ہے ماد اللہ سنو جہاں آلہ جملہ سنو گول سے اور ریکارڈنگ کر لو جہاں جہاں آلہ حضرت نے حرام نہیں لکھا وہاں حرام تھوسنے والوں بولنے اور بلوانے والوں وہاں افترہ کرتے ہو لیکن سنو تمہارے باپ میں دم ہے میں ثابت کرتا ہوں نگل سعودہ کتابیں ساتھ میں ہیں آلہ حضرت نے سائنس کو پڑھنا پڑھانا عرام لکھا اللہ سبھار اللہ بولیے سبھار اللہ سبھار کیا سائنس نہیں پڑھا ہے اسکول کے اندر کیا سائنس کی تعلق نہیں ہوتی اسکول کے اندر مسئلہ مسئلہ بتانا ہے تو میرا ہندوستان میں اتنی عمر میں ایک لسر چوڑ بھی ہے اکثر سلے کلی ٹپوری مفتی انہی مسائل میں بولتی ہیں جو غریبوں کے معاملات ہیں اور امیر صاحب نے آپی کا تو انتظار تھا مدرسہ تو آپ کے باپ کا ہے اور کمرہ آپ کی اممہ کے نام سے بیٹھئے 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 لاؤ بہی لاؤ بیٹا تھنڈا لاؤ تھنڈا لاؤ وہ سیٹ صاحب آئے صدر صاحب زندہ بات مدرسہ کے سکریٹی زندہ بات سلو کسی کی جائے بھی جائے ہم کو پکارے کیا کرتھ ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نارا ہے نارا ہے تکبیر نارا ہے رسالت